ہیلو فرینڈ سب سبی کا سواگت ہے اکبر بیرول کی کہانی میں اور آج کی کہانی ہے سب بہت جائیں گے تو چلی یہ شروع کہتے ہیں یہ کہانی ایک بات شہنشاہ اکبر اپنے ساتھ بیرول کو شکار پر لے گئے ان کے ساتھ سینہ کی ایک تکڑی اور کچھ سیوک بھی تھی شکار کر کے کچھ ایک دنوں میں اکبر لوٹنے لگے تب ہی راستے پر ایک گام کو دیکھ کر بادشاہ کے من میں اس کے بارے میں جاننے کی اچھا جاگی انہوں نے ترنت اپنے ساتھ آئے بیرول سے پوچھا کی کیا تم اس گام کے بارے میں کچھ جانتے ہوں مجھے اس جگہ کے بارے میں جاننا ہے بیرول نے جواب دیا شہنشاہ مجھے بھی اس گام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے ابر راجے کے اس گام کی طرف میں پہلی بار ہی آیا ہوں آپ یہاں کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں تو میں کسی سے پوچھ کر بتاتا ہوں تب ہی بیرول کی نظر ایک آدمی پر پڑی انہوں نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا بھائی کیا تم اسی گام کے رہنے والے ہوں اگر ہاں تو اس گام کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دوں یہاں سب بڑیا تو چل رہا ہے نا وہ آدمی بیرول کے سوالوں کا جواب دے ہی رہا تھا کہ اس کے نظر بادشاہ پر پڑ گئی اس نے انہیں پہچان لیا پھر بولا کہ صاحب آپ لوگوں کے راجے میں یہاں کچھ خراب کیسے ہو سکتا ہے یہاں سب کچھ بڑیا ہے تب بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس وقتی نے جواب میں کہا میرا نام گنگا ہے بادشاہ پھر سے بولے پتا کا نام جواب ملا جمونا اتنا سو کر بادشاہ نے پوچھا تو پھر تو ضرور تمہاری ماں کا نام سرسودی ہوگا تو اس نے کہا نہیں حضور میری ماں کا نام نرمدہ ہے ان سبی کی باتوں کو سن کر بیربل کو ہسی آگئی اور انہوں نے مزا کی انداز میں کہا بادشاہ اب یہاں سے آگے بڑھنا ہی صحیح نہیں ہے یہاں ساری ندیاں ہیں آپ کے پاس نام بھی نہیں ہے تو آگے مت جائیے آگے بڑھنے کے لئے نام کا ہونا ضروری ہے نہیں تو ڈوبنے کا ڈر بنا رہے گا اور یہاں زیادہ دیر رکے تو سب کچھ بہہ جائے گا بیربل کی بات سن کر بادشاہ کو بھی زور سے ہسی آگئی وہ ویکتی بھی بیربل کا مزاگ سن کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا فرینس اس کہانی سے ہمیں اس ایک ملتی ہے کہ ہر دم ویکتی کو گمبیر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہسی مزاگ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو آج کی کہانی کیسے لگی ضرور بتائیے گا ملتی ہے نیکس ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت دھنے